اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والدحیت والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاثم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المأسومین المظلومین وَلَعْلَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآَانَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال سبحانه وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبِينَ يَنُقَلِبُونَ قرآن مجید میں پروردگارِ عالم کا ارشاد ہے اور ظلم کرنے والے جان لیں کہ ان قریب ان کے لئے کون سا انقلاب آنے واضح ہے محترم سامعین معذر ناظرین اکرام اس سال چودہ سا چبوالی سجری میں آٹھ شبوال مقرم جو جنت البقی کے انہدام کی تاریخ ہے تقریباً سو سال پورے ہو رہے ہیں اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک جنت البقی کا خبرستان تعمیر نہ ہو سکا البقی آرگنیزیشن کی طرف سے احتجاجی پروگرام ہر سال اور دنیا میں منفقت کیا جاتا ہے اور اس سال ترزمین حیدر آباد میں بھی حسب سابق منفقت کیا جائے گا جس کی تاریخ آپ کو انشاءاللہ بتلائی جائے گی اور آپ ادراز سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں اور اپنا احتجاج درج کرائیں یہ اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے جس طریقے سے البقی آرگنیزیشن کی طرف سے یہ احتجاجی پروگرام منفقت کیا جاتا ہے اسی طریقے سے مدرسطل امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دینیا حیدر آباد دکن کی طرف سے بھی تقریباً چونتیس سالوں سے احتجاجی مجلسیں شہر حضر آباد کے اطراف وقناف اور ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی منفقت کی جاتی ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ روضے تعمیر نہیں ہوتے ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم لوگ احتجاجی پروگرام منفقت کرتے رہیں مجالس کے ذریعے سے اور جلوسوں کے ذریعے سے تاکہ حکومتیں بیدار ہو جائیں اور اس قبرستان کو بنانے کے لیے اجازت دیں اور جنت الوقی کا قبرستان تعمیر کیا جائے یہ وہ قبرستان ہے جس میں سب سے پہلے قبر جناب عثمان ابن مضعون کی ہے جو رسول کرم کے جلو القدر صحابی تھے اس قبرستان میں ایک ہزار سے زیادہ اصحاب کی قبریں ہیں اور ہمارے پانچ معصومین کے قبر بھی اسی قبرستان میں ہیں جس میں شہزادی فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی قبر دوسرے امام امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے قبر چوتھے امام امام ذنب العابدین علیہ السلام کی قبر ہے اور پانچمے امام امام عمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبریں یہیں پر ہیں ان کے علاوہ رسول اکرم کے چھٹا کے قبر ہے مادر جناب عبار فضل عباس علیہ السلام حضرت ام البنین کی بھی قبر اسی قبرستان میں ہے پہلے جب سعودی میں لوگ انہیں تیمیہ کے لوگ جب سعودی میں داخل ہوئے تو ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے انہوں نے ان مزاروں کو اٹھا دیا مصبار کر دیا اور ان مزاروں پہ پہلے ذریعیں تھی گمبت تھے لوگ جارتوں کیلئے جایا کرتے تھے لیکن ان مزاروں کو اٹھا دیا گیا مصبار کر دیا گیا جناب فاطمہ ظہرہ السلام اللہ علیہ کے قبع مزار اور ان کے فرزندوں کے قبعہ مزار کو اٹھایا گیا ساکن جدیر خضرہ کرولایا گیا مومنین کے دلوں کو ہلایا گیا جب سے یہ واقعہ اور حادث علمناک رونما ہوا ہے تب سے اہلِ بیت کے چاہنے والے ساری دنیا میں نوحہ کنا ہیں گریہ و ذاری اور ماتم میں مصروف و بکا مصروف بکا ہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ روزِ تعمیر نہیں کیے جاتے ہم اپنا احتجاج اسی طریقے سے جاری رکھیں گے اور میں البقی کے تمام مبران ان کے جتنے بھی برقا کرنے والے ہیں اس پروگرام کو ان کے خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ اسی طریقے سے ہر سال اپنے پروگرام کو جاری اور ساری رکھیں اور تمام مومنین اور مومنات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ پروگرام جو آر شبوال کے آس پاس تاریخ بتائی آئے گی احتجاجی پروگرام ہوگا اس میں ضرور شرکت کریں اس لیے جو جس کو چاہتا ہے اس کا حامی ہوتا ہے اور جب یہ پروگرام منقفد کیا جائے گا تو ہم شریک ہو کر اس میں اپنا احتجاج درج کرائیں تاکہ وقت کے ایمان محمد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طریقے سے ایک عنوان سے پرسا بھی ہو سکے اور ہماری محبت کا اعلان بھی ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ